جی شکریہ بلکل ایسا ہی ہے کہ میں اس وقت تحصیل حاصل پور کے نواہی چک چک نمبر بیس فوڑوہ میں موجود ہوں جہاں پر ایک غریب خاندان جو ہے سراپا احتجاج ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس والا سے کیا کہنا ہے وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں کس کے خلاف کر رہے ہیں اسلام علیکم جی آپ یہ بتائیے گا یہ احتجاج جو آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ آپ کو پیش آئیے سار جی میں بار بار آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہاں کا رہیشی ہوں عرصہ چالی پنجا سال سے رہیشی ہوں اور میں نے کچھ چند ٹوٹے رکبہ آباد کیا ہوا ہے اپنی گیرہ سے مال موشی بیچا ہے زیوراج بیچے ہیں تو جب وقت ہوتا ہے آتا ہے کہ فصل چکنے کا اس وقت ہلکا تحصیل دار اس حساب حال چلا دیتے ہیں نہ مجھے میرے کام آتی ہے نہ اس کے کام آتی ہے اور درخت جو لگائے ہیں لوگ کار لیتے ہیں جب کٹی جاتے ہیں وہ بھی ہمارے خاتے میں ڈال دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے جب میں کوئی درخواست گزارتا ہوں وہ میرے خاتے میں ڈال کے آئیفہ یاد کروا دیتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں اور میں بہت مجبور ہوں میرا مطالبہ ہے کہ وزیر آزم سے اور وزیر آلہ سے کہ اس رکبے کے ملکیات حقوق دیے جائیں تو میں جو شرائطیں اس کے دینے کے لیے تیار ہوں یا مجھے لیت پر دیا جائیں تو میں اس کے شرائط بھی دینے کے لیے تیار ہوں مجھے لیتے کیاud پہ پہلیکے